اور ثواب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کیا ذکر پڑھنا چاہئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد و ہوا اللہ کلی شہن قدیر ابو خریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ یہ دعا پڑے گا تو اس کے لئے کیا ہے تو اسے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا سو نیکیاں اس کے ذمہ اور آمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس روز دن بھر یہ دعا پڑھنے سے شیطان سے حفاظت میں آ جائیں گے مطلب پروٹیکشن میں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے اور شام تک اگر صبح پڑھیں گے تو شام تک شام پڑھیں گے تو صبح تک اور کوئی شخص اس سے بہترین عمل لے کر آئے تو اس سے بہترین عمل لے کریں مطلب آپ یہ ہنڈرڈ ٹائمز پڑھیں گے تو یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے اور یہاں پر بتا جاتا ہے جو اس سے بھی زیادہ یہ کلیمہ پڑھ لے مطلب یہی آپ پر ایک روایت میں ٹین ٹائمز بھی آتا اور یہ جو ہنڈرڈ ٹائمز ہے یہ صبح شام کی دعاوں میں ہے ہنڈرڈ ٹائمز پڑھنا اور جن جادو سب چیزوں سے بھی پروٹیکشن میں ہیں تو آپ ضرور یہ کلیمہ پڑھئے اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ساری بادشاہت اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے اور وہ ہی ہر چیز پر خوب خدرت رکھنے والا ہے جزاک اللہ فیرین کسیرہ چینل کو سبسکرائب کرئے چینل کا نام ہے علم قرآن فور آل